نیاز حسین دس محرم شہادت حسین کا دن ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا اور آپ کا عصوہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ کیا ہے آپ جب مدینہ میں آئے تو بتایا گیا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں دس محرم کا آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو کہنے لگے جی موسیٰ کو فیرون سے نجات ملی تھی آپ نے فرمایا ہم نانو احق بی موسیٰ من کم ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ کی خوشی منائیں لہذا ہم روزہ رکھیں گے پھر آپ نے دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں آپ بھی رکھتے رہے یہودی بھی رکھتے رہے پھر آپ نے ایک سال یہ فیصلہ کیا اور صحابہ کو کہا چونکہ یہ بھی رکھتے ہیں اور یہودیوں سے ہماری عبادات معاملات سماجیات اور تہذیب و تمدن میں اختلاف ہونا چاہیے اسلام کا اپنے ایک تشخص ہے اس لئے آئندہ ہم صرف دس محرم کا نہیں بلکہ نو محرم بھی ساتھ ملائیں گے لیکن اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ وقت آنے سے پہلے تو یہ نو محرم کا روزہ ملا کر یا دس محرم کا روزہ یا گیارہ محرم کا روزہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور آپ نے فرمایا یکفر اس سنت الماضیہ جو آدمی دس محرم کا روزہ رکھتا ہے گزشتہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ تو رسول اللہ کا عصوہ ہے یہ حسین کے بابا علی کا عصوہ ہے یہ ابو بکر عمر عثمان کا طریقہ ہے اور میرا اور آپ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اس طریقے کو پاؤں کے نیچے رونتے ہیں سبیل لگا کے پانی پلا کے نیاز دے کر دے گے چڑھا کے حضور تو پیاسے اور بھوکے رہیں روزہ رکھیں ابو بکر عمر عثمان علی روزہ رکھیں حسن حسین روزہ رکھیں اور ہم اس روزے کا سبیلیں لگا کے برس پر آزاک اڑائیں دین میں اس کی کیا گنجائش ہو جائے اور ہم کہتے چلے سبیل کیوں لگاتے ہیں کہتے ہیں جی کربلا میں حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اللہ حسین تو کربلا میں پیاسے رہ کے چلے گئے اور یہ کیسا عاشق حسین ہے محب حسین ہے جس کو حسین کی پیاس کا کوئی پاس ہی نہیں ہے وہ تو پیاسے رہے اور قربانی دی اور یہ پانی پی پی کر اپنے پیٹ کو بھر کے بدمست ہو جاتا ہے دس محرم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کے روزے کی بڑی امیت بتائی تو یہ روزہ جو اس کا احتمام کرنا چاہیے نہ کہ سبیلیں لگائیں اور روزے کو توڑنے کی دعوت دیں ایک ایسا ماحول پیدا کرے جس میں روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ ہی مشکل ہو جائے یہ ٹوٹل برخلاف ایک تہذیب ہے جس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے دس محرم کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصرد احمد کی ایک روایت میں لفظ ہے کہ نو کا روزہ بھی گیارہ کبھی رکھو اور امام نے قیم اس لیے کہتے ہیں کہ جو دس محرم کا روزہ ہے یومِ آشورہ کا اس کے تین درجہ ہیں سب سے ادنا درجہ ہی ہے کہ آپ دس محرم کا روزہ رکھ رکھیں اس سے اعلیٰ اور بہتر درجہ ہے کہ آپ نو محرم کا ساتھ ملائیں اور اس سے بھی بہتر ہے کہ گیارہ کا ساتھ ملا کے تین روزے رکھیں اب میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے عجیب اتفاق ہے یہ ہر دفعہ نہیں ہوتا کبھی کبار ہوتا ہے اور یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جن کو سمیٹنا چاہیے یہ جمعرات جو آ رہی ہے ایک دن بعد اس جمعرات سے لے کر اگلی جمعرات تک یہ پورا ہفتہ سات دن روزوں کے ہی دن ہیں رحمتوں کے ہی دن ہیں اگر کوئی سمیٹنا چاہے جمعرات کا دن روزے کا ہے کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا جمعرات اور سوموار بندوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور فرمایا مجھے خوشی ہے اس بات کی جب میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں اس کے لیے بھوکا اور پیاسا رہوں تو جمعرات کا آ رہے روزہ عامال پیش ہو رہے ہیں سنت رسول روزہ ہو گیا جمعہ آ گیا جمعہ کو روزہ کی ہوئے نو محرم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا نا اور امام نقیم کی صرحت میں نے ذکر کی ہے نو محرم کا آپ نے فرمایا تھا ساتھ ملائیں گے روزہ تو جمعہ کا آ گیا روزہ نو محرم کا آگے ہفتہ ہے دس محرم یوم آشورہ کا روزہ جو گدشتہ سال کے گناہوں کا کفار آ رہا ہے اتوار گیارہ محرم ہے میں نے ارز کیا آپ نے کہا یا پہلے ملاو یا بعد ملاو یا دونوں کو ملا لو تو نو کا بھی رکھ لیا دس کا بھی رکھ لیا گیارہ کا بھی رکھ لیا تو اتوار آ گیا سو موار پھر آ گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا سو موار کو بھی آمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں روزے کی حالت میں رہوں تو جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار سو موار بارہ ہو گئے بارہ تاریخ آ گئی محرم کی اب منگل بدھ اور جمعرات یہ تین دن ہے ایام بیز ایک صحابی پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے تیس کے تیس دن انتیس دن روزہ رکھتے تھے آپ نے کہا اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈالو تین روزے ایام بیس کے تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تاریخ کے رخلیہ کرو اللہ پورے مہینے کا تجھے سواب دے گا تو وہ منگل بدھ اور جمعرات تیرہ چودہ اور پندرہ محرم آ گیا تو یہ پورا پیکج بن گیا یہ ہفتہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ روزوں کے یہ مباقع اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں کسی روزے کا سواب پورے مہینے کے برابر کسی کا سواب کہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ کسی کا سواب اللہ جب توجہ کریں گے تو اس کا بندہ اس کے لئے بھوکا اور پیاسا روزے کی حالت لکھ اللہ ہمیں اس کی توفیق نایت فرمائے دوستو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے ملے گی آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن اللہ حافظ